اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قصوں سے یہی وجہ ہے کہ دماغ میں گو گوبر اتنا بھڑا تھا قصے سناتے سناتے جب مسائل کی کتاب لکھنے پر آئے مسئلہ کی کتاب لکھی تو ایک کتاب لکھی بہشتی زیور عورتوں کے لیے اس کے اندر تھانوی صاحب کی دماغ میں گو گوبر بھڑا تھا بہشتی زیور منظور بگڈپو ببلی خانہ دہلی سے چھپی ہے صاحب چل نمبر اس کی حصہ دوام صفحہ ستر پر تھانوی نے ایک مسئلہ بیان کیا کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی نجیس نجیس میں آگئی گو پیشاہ پاکھانہ گوبر جو بھی گندی ناپاک چیز ہے سب نجیس ہے ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی اس کو کسی نے زبان سے تین دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا مگر چاٹنا منع ہے چاٹنا منع ہے لیکن چاٹیں گا تو پاک ہو جائیں گا اس پر بڑی پیاری بات یاد آ رہی یہی سوال کسی نے آلہ حضرت سے پوچھا فتاوی رضیب میں موجود ہے آلہ حضرت سے پوچھتا ہے حضور زید کہتا ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگی تھی زبان سے تین دفعہ چاٹا پاک ہو جائیں گا اس کا کیا حق میں فرمایا ایسی پاکی حاصل کرنا کسی خبیض بدروح کا ہی کام ہو سکتا ہے یہ کسی بدروح کا کام ہے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے اب تھانوی صاحب کی اکل کو کیا بولنا تاجیب کون ان کو سمجھائے یہ ہاتھ میں کو لگا تھا لگا نجاست لگی تھانوی صاحب کہتے تین دفعہ چاٹا تو پاک ہو جائیں گا ہاتھ پاک ہو جائیں گا چاٹا ایک دو تین ہاتھ پاک ہو گیا ہاتھ پاک ہو گیا مو کا کیا ہوا یہ فقہ ہے ان کی یہ ہے مجدد میں آتے حاضرہ ان کے اور آگے آئیے